ایک بجلک تھے ان کا نام ہے ابراہیم بن عدیم ہوں فرماتے ہیں کہ یہ میں قبرستان میں تھا اپنے آپ زندگی پر آپ یہ دیکھیں اپنی تنہائیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پاک کریں اگر بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو بہت ہر اچھا ہی ہوتا ہے نماز بڑھا ہوتا ہے روزے رکھا ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی اپنی تنہائی پاک رکھیں آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ قبرستان میں تھا فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی قبرستان گرندہ تو میری آنکھ لگی نند کا گلمہ آیا تو میری آنکھ لگی میں سو گیا تو میں اپنے خواب پر دیکھتا ہوں کہ ایک کھلی ہوئی قبر ہے کھلی ہوئی قبر ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس مردے سے کہ ایک زنزیر لو اس کے موں میں ڈالو اور اس کی شرم گاہ سے نکال دو وہ بندہ قبر والا وہ پکار رہا ہے کہ مالک یہ عذاب مجھے کیوں کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا کہ میں نے تیرے پاکیزہ گھر کا تواف نہیں کرا کہ میں نے تیرے لئے حج نہیں کہا تو بارکہ پر دیکھتا ہوں کہہم سے آواز آئی کہ تُو نے نمازیں بھی پڑھی قرآن میں پڑھا حج بھی کیا مگر جب تُو تنہائی میں ہوتا تھا تو تُو میری نافرمانیہ کرتا تھا تُو میری نافرمانیہ کرتا تھا تُو نماز بھی پڑھتا تھا تُو روزے بھی رکھتا تھا تُو قرآن بھی پڑھتا تھا تُو حج بھی کرتا تھا مگر جب تُو تنہائی میں ہوتا تُو میری نافرمانیہ کرتا تھا تُو نافرمانیہ کرتا تھا اس بنا پر اس کو اتنا عذاب دیا جا رہا ہے مجھے بتائیے کہ ایسا اتنا قذاب عذاب ہوگا کہ اس کی موں میں زنزیر ڈالی جا رہی ہے اور شرمگاہ سے اس زنزیر کو لکھالا جا رہا ہے فرشتے اس عمل کو کرتے جا رہے ہیں اور وہ عمل قیامت تقردے جائیں گے اب یہ دیکھیں تنہائی اگر کسی بندے کی تنہائی پاک ہے تو وہ بندہ پاک ہے بلی سے بندہ نمازی ہو یا نہ ہو نمازی ہو یا نہ ہو گنیگار ہو یا نہ ہو عمل کرنے والا ہو یا نہ ہو اگر اس کی تنہائی پاک ہے تو وہ سمجھے وہ خطبہ ہے اگر نمازی ہے اس کی تنہائی پاک رہیں گے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہیں